اس وقت جو ملکی معیشت کے حالات ہیں اتنی بری ہو گئی ہے تو آپ کا کام تو اور بڑھتا ہی چلے گا ہمارا کام لوڈ بڑھ رہا ہے اور پیسہ کم ہو رہا ہے ہمارے پاس تو ڈونیشنز ہی نہیں ہیں ہم تو سر پکڑ کے بیٹھے میں ہیں کہ یہ لیپ کے اخراجات مہینے کے بیس پچیس کروڑ یہ ہر ڈالیسیس سینٹر کا سوا کروڑ خرچہ درجنو ڈالیسیس سینٹر ہو گئے ہیں یہ آئی ٹی سٹی کا خرچہ او لیول سکول کا خرچہ یہ جو فری ٹرانسپورٹ چل رہی ہے فری میت بس ہیں فری مردہ خانہ یہ سب اخراجات ہیں ہو سکتا ہے اور بھی کسی یہ کم ہو رہے ہیں کیونکہ اس میں جو ہمارے خلاف کیمپینو میں میں دیکھا ہے کن کن لوگوں نے ہاتھ دوئے ہیں ہمیں افسوس بھی ہے ہم تو ہم نے سوچا ہم فون کر کے بولیں آپ لیکن ہم نے نہیں کیا ہم نے کہا بھئی آپ اپنا سب جو کر سکتا ہے کر لو خدا بھی تو ہے نا منافق کی پہچان ہو گئے نا موہ پہ زفر بھائی پیچھے کچھ اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہمیں اللہ کی ذات میں بہت بھروس ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کی دلوں میں ایسا ڈالے لوگ فون کر رہے ہیں زفر بھائی پچھلے سال آپ کو اتنا بھیجا تھا اس بار پانچ گناہ زیادہ بھیجا ہے کیونکہ آپ کے خلاف مافیاز کھڑی ہو گئی اور یہی آپ کی جیت ہے یہ چیز باقی میں میں زفر کی باتیں سننا ہوتا ہوں اچھا گو کہ زفر کی عمر اتنی زیادہ نہیں ایک دفعہ میں نے ٹرانس میشن پوچھی تھی تو کافی کم عمر ہے لیکن جس طرح لوگ مافیاز ان کے پیچھے لگے ہیں جس طرح لوگ گھمکیاں دے رہے ہیں میں با خدا اس وقت ایک سہری ٹرانس میشن میں بیٹھا ہوں کچھ نہیں ہونے والا کچھ نہیں ہونے والا آپ اپنا ٹائم پیسہ ضائع کر رہے ہیں بلکہ الٹا آپ کو آخرت میں بھی جواب دینے پڑے گا دنیا میں بھی دکھ جائے گا کیونکہ جو بندہ یہ کام کر رہا ہے بھائی سب کے لیے کر رہا ہے اپنے ایک کوئی ہم کہیں کہ جی ایک خاص طرخے کے لیے کر رہا ہے ایک خاص طپتے کے لیے کر رہا ہے تو سب کو کہہ رہا ہے آؤ کھاؤ آپ بھی جا کے کھا لیں اگر آپ کو پرابلم ہے نہیں کھانا تو اپنے گھر میں کھا لیا کریں اس شہر میں کونسی ہیں جی اچھا کھانا نہیں کھلا رہی ہاں تو صرف سارا غصہ جڈیسی کے لیے ساری محنت جڈیسی کے لیے میں آپ کو ایک باہ بتاتا ہوں آپ نے جب سے پہلے بھی دستر خان چلتے تھے با خدا آپ کو دیکھ کر بہت ینگسٹر کے اندر ملینز اوف رضاکار پاکستان میں لاکھوں رضاکار مطلب بیس پچیس پچاس لاکھ رضاکار وہ ذہن تیار کر دیئے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت زدہ ان سے مدد مانگے گا وہ اس سے زبان اور فرقہ نہیں پوچھیں یہ بات میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ زفر کو دیکھ کے بہت لوگ ہیں میں آج بیٹھا ہوں میں آپ کو باہ بتا تو میرا ایک دستر خان ہے چار سال سے میں چلاتا ہوں کورنگی میں ہم ایک لگاتے ہیں با خدا مجھے یہ شوق زفر کو دیکھ کے ہوئے میں نے کوئی زفر سے کوئی پیسے نہیں لیا ہوئے نہ مجھے کوئی زفر نے دہنا ہے نہ میں نے اس سے مانگنا اللہ نہ کرے لیکن مجھے شوق ہوا میں آج مو بے بول رہا ہوں اس سے بہلے میں نے بتائی بھی نہیں ہے تو ایسے کئی نوجوانوں نے ایک اچھے کام کو دیکھ کے ترغیب لی اس پر پرابلم کیا ہے میں انہی کی جنگ تو لڑا رہا ہوں پرابلم کیا ہے میں آپ قانونی کاروائی کرنے جا رہا ہوں نا ان لوگوں کے لیے صرف اس لئے کرنے آ رہا ہوں تم نے مجھ پر ہاتھ صاف کر لیا نا بھائی بھائی دیکھیں آپ کو دیکھ کر اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے بھائی آپ بھی ڈائلے سے سینٹر کھول لو منہ تھوڑی کر رہا ہوں وہ آگے وہاں پہ کہ پتر ماروں گا اور میں تو تعریف کروں گا اگر آپ صرف اپنی برادری کا بھی کرتے ہو اپنی جماعت کا اپنے میں تب بھی تعریف کروں گا کہ تم احسان کر رہے ہو اگر ایک بندے کو دیکھ کر لوگ اچھا کام کر رہے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ کون اور جو لوگ ہیں وہ سب کو پتا ہے زفر کوئی پیغام تمام دیکھنے والوں کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیے گا چھوٹا تھا میسیج ہے کس آتے ہیں آ رہی ہیں میں ہر سال بولتا تھا عید کے کپڑے جہاں اپنے بچوں کے لیے لے رہے ہیں وہی دوسروں کے لیے لے ہیں کھانا پتا نہیں کتنے لاکھ خاندان اس بار بھی ایسے ہیں جو سیری میں کچھ نہیں کھلاتے اپنے بچوں کو اٹھا بھی نہیں پاتے ہیں افتاری میں بھی ان کے پاس نہیں ہے تو کم سے کم جو آخری روزے رہ گئے ہیں اس میں ان کے گھر کھانا پہنچائیں عید کے تین دن تو وہ کھانا کھائیں ان کے جسم پر نئے کپڑے آ جائیں اپنے بچوں کے لیے لے رہے ہیں اگر دس ہزار کا جوڑا تو چھے سو روپے کا کوپریٹیو سے ایک سوٹ خرید کے کسی بریب بچے کو اپنے خاندان کے پہنچا دے ہیں اپنے برادری کے اللہ اس کا بہت عجر دے گا بلکل جی زفر آپ کے لیے بہت ساری دعا ہے اللہ تعالی آپ کو بہت خوش رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے اور ایک دفعہ پھر آپ کو بہت بہت ببارک ہوکے آپ کو تمکہ ملا ہے اسے بہت تمکہ ہوکے آپ ڈیزرف کرتے ہیں یہ میں بتا دوں جی کہ یہ وہ واحد بندہ ہے جس کو دیکھ کے کراچی کے خاص طور پر میں لڑکوں کی بات کروں تو ایک شوق آیا اور وہ شوق آیا اس وجہ سے کہ جس طرح یہ کر رہے ہیں تو اس طرح ہم کیوں نہیں کر سکتے اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے اللہ تعالی زفر کو اپنے حفظ و امان میں رکھے میں وقت تو ایک بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں موسیقی